شری دیوی ایک ایسا نام جن کا ذکر ہوتے ہی اس رات کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے تیر جاتا ہے جس رات ہندوستان نے پہلی بار یہ سنا کہ شری دیوی اب نہیں رہی بعد میں پتا یہ چلا کہ وہ دبائی میں تھی ہوتیل میں ایک سویٹ میں اپنے کمرے میں اور جہاں باتھروم میں رکھے باتھ ٹب میں ڈوب کر ان کی موت ہوئی برسوں بیٹھ گئے لوگوں کو یقین نہیں ہوا کیا واقعی اس رات یہی ہوا تھا خیر شری دیوی کی موت بہت سے لوگوں کے لیے رہی سے ہے بہت سے لوگوں کے لیے سوال ہے لیکن اب شری دیوی کے چہانے والوں کے لیے ایک خبر ایسی ہے جس پر وہ تھوڑا سا خوش ہو سکتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ ممبئی شہر اور ممبئی شہر میں خاص کر لوگن والا کامپلیکس کا وہ علاقہ جہاں شری دیوی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت بتایا اب اسی ممبئی شہر کے لوگن والا کامپلیکس میں ایک چوک ہے جس کا نام شری دیوی کے نام پر رکھا جانا تیہ ہوا ہے ممبئی کے لوگن والا کامپلیکس میں گرین ایکرس نام کی ایک بیلڈنگ ہے جہاں شری دیوی رہا کرتی تھی اور وہاں اسپاس رہنے والے بہت سے لوگوں نے جو ممبئی کا منسپل کوپریشن ہے بی ایم سی اسے چٹھی لکھ کر بہت سے لوگوں نے ریکویس کیا تھا کہ ان کے نام پر کچھ یہاں ہونا چاہیے یہاں وہ رہا کرتی تھی بہت سا وقت انہوں نے یہاں بتایا اور اب بی ایم سی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہاں ایک چوک ہے جس کا نام کرن اب شری دیوی کے نام پر کیا جائے گا دوہزار اٹھارہ فیبرری کی وہ رات جب یہ خبر آئی اور ہر کوئی ستبد رہ گیا کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم سب کی چہیتی ہوا ہوای ہم کو ایسے چھوڑ کر کیوں جا سکتی ہیں لیکن خیر وقت ہے وہ اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے آج تقریباً چھ سال کے اوپر کا سمح ہو گیا شری دیوی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں اپنے کام کے ذریعے اپنے اس ابنے کے ذریعے جس کی وجہ سے انہیں پوری دنیا میں شہرت ملی پہچان رکھتی ہیں اور اب بی ایم سی کا یہ فیصلہ جب سے آیا ہے لوگوں کو پتا چلا لوگوں نے سوشل میڈیا پر لکھنا شروع کیا مجھے لگا کہ مجھے بھی اپنے درشکوں کو یہ بات بتانی چاہیے یہ لوکھنڈ والا کامپلیکس میں جب وہ جائیں گے تو شری دیوی چوک سے ہو کر وہ گزر سکتے ہیں اور یہ ایک طریقہ ہوگا اپنی سب سے چہیتی ابنیتری کو سلام کرنے کا انہیں یاد کرنے کا حالانکہ کلاکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے صرف کام کے ذریعے ہی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں میں اس بات کو کہتے ہوئے تھوڑا بھاوق ہو رہا ہوں کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جس طرح سے شری دیوی نے کرنوں لوگوں کے دلوں کو جیتا اور اس کے بعد اس دنیا سے یوں ہی اچانک رخصت ہو جانا اپنے بچوں کی سکسس دیکھے بینا ایک ماں کے لیے کیا رہا ہوگا خیر ہم اس کا صرف اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ آج اس ممبئی شہر میں ایک علاقہ ایسا ہوگا جہاں چوک پر شری دیوی کا نام لکھا ہوگا اور آنے جانے والے اس چوک سے گزرتے سمیں شری دیوی کو یاد کیا کریں گے میں چاہوں گا کہ اس پر آپ اپنی جو بھی رائے رکھتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے لکھنا مت بھولئے گا